نمشکال دوستو میرے نام ہے راج کے ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹر جی اگر آپ نے ریپورٹر جی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجی اور لائک اور کمنٹ کرنا تو بلکل بھولیے مت ہریانہ کے ویدھان سبا چناؤں میں جو سب سے بڑی ماتھا پچی تھی وہ ختم ہو چکی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے امیدوانوں کے نام کی گھوشنا کر دی ہے اور انہوں نے اپنا نومینیشن بھی فائل کر دیا یعنی کی جو پچھلے ایک سبتہ یا اس سے پہلے مارا ماری جو چل رہی تھی وہ سب سے بڑی بات وہ سب سے بڑی مارا ماری چل رہی تھی ٹکٹ بٹوارے کو لے کر اب فائنلی ٹکٹ بٹ چکی ہے جو ناراج ہے بھی ناراج ہی بنے ہوئے ہیں کوشش ہے بی جے پی ہو یا پھر کانگریز کی کسی طرح سے ان ناراج نیتاؤں کو منایا جائے کیونکہ یہ ناراج نیتا چناؤں میں نقصان کر سکتے ہیں لیکن کئی ایسے نیتا ہیں جو کی نردلیہ ہی چناؤں کے میدان میں اتر چکے ہیں یا پھر کسی دوسری پارٹی سے ٹکٹ لے کر انہوں نے بھی چناؤں میں تال ٹھوک دیئے یعنی کی اپنی جو مول پارٹی ہے اس کے ویر بھی کہیں نہ کہیں گے بگاڑنی کا کام کریں گے لیکن اس سب کے بیچ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ہریانہ میں کانگریز اب دس سال کا اپنا سوخہ ختم کرتے ہوئے واپسی کر رہی ہے یا پھر پی جے پی جو لگاتار دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ تیسری بار سرکار بنانے میں کامیاب ہوگی اس کے دعویٰ میں کتنا دم ہے اس کا جواب ہریانہ کی جنتہ آٹھ اکٹوبر کو جب نتیجے آئیں گے تب صاف ہو جائیں گے اور پانچ اکٹوبر کو وہ تیہ کر دے گی کہ وہ کسے ہریانہ کی ستہ میں بیٹھانے جا رہی ہے اور کسے ہریانہ کی ستہ سے اس بار باہر رکھنے کا کام کرے گی لیکن ستہ بازار ہریانہ کے ودہان سوا چناؤ کو لے کر کیا کچھ کہتا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ستہ بازار کے آکڑے آپ کو دکھائے تھے جو کی ٹکٹ بٹوارے سے پہلے کے تھے یعنی کی اب ستیتی کافی حد تک بدلی ہوئی ہے ستہ بازار کے حساب سے اور یہ ستیتی کتنی بدلی ہے ان امیدواروں کے نام فائنل ہونے کے بعد یا پھر لگ بھگ سی وہی ستیتی ہے جو پہلے تھی تو ایک ایک کر آپ کو بتائیں گے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز فیلحال اس چناؤ میں کہاں پر کھڑی ہوئی ہے کیونکہ ستہ بازار نے پورے چناؤ کی گنیت کو ہلا دیا ہے لیکن اس چناؤ میں جو دو مضبوط پلیئر ہے جو دو مضبوط کھلاڑی ہے وہ ہے بی جے پی اور کانگریز باقی پولٹیکل پارٹی یا نردلی ہے سٹرگل کرتے ہوئے دوہزار چوبیس کے ودہان سوا چناؤ میں دکھائی د رہے لیکن چناؤ ہے اور انت تک جاتے جاتے کب باجی پلٹ جائے یہ کہنا بھی گلت نہیں ہوگا کیونکہ ایسا کئی چناؤ میں ہوا بھی ہے تو سٹرگل کرتے ہوئی ہے سٹرگل کرتے ہوئی ہے دیرے الگ الگ ودہان سباؤں پر بدل سکتی ہے اور یہ تصویر کتنی بدلے گی کتنی بدلی ہے یہ اب دیرے دیرے جب چناؤ اور آگے بڑھے گا تب اور بھی صاف ہوتی چلی جائے گی لیکن اب چکی تمام پولٹیکل پارٹیز کے امیدواروں کی ستیتی صاف ہو چکی ہے تو ایسے میں سٹرگل کرتے ہوئی ہے سٹرگل کرتے ہوئی ہے کہ اس کی سرکار بنے گی لیکن اس سب کے بیچ جو روٹنے اور منانے کا دور ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے بی جے پی میں جس طرح سے شروعات میں سکسی سیون امیدواروں کے نام کی گھوشنا کی تھی اس کے بعد ایک کے بعد ایک نیتاؤں کے باگی ہونے کی اور نیتاؤں کے پارٹی چھوڑنے کی جھڑی لگ گئی تھی اور انہی میں سے کافی نیتاؤں نے نردلیے بھی چناؤ کے میدان میں تال ٹھوک دی ہے اس کے بعد کانگریس نے اسی سے سبق لیتے ہوئے دھیرے دھیرے کر کے بلکل انت میں جا کر تمام اپنے امیدواروں کی تصویر صاف کی لیکن اس سب کے باوزود کانگریس کے بھی تربی کچھ کچھ ایسے ہی حالات بنے اور بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کانگریس سے بھی بہت سارے نیتاؤں نے پلہ جھاڑ کر چناؤ کے میدان میں تال ٹھوک دی ہے لیکن اس سب کے بیچ کانگریس کے سامنے ایک بڑی بھاری دکت یہ بھی ہے کہ بھپیندر سنگھ ہڈڈا اور سرسا سے سانسد کماری شیل جا کے بیچ کی آپس کی جو گھٹباجی ناراج کی ہے جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ چناؤ میں بڑا نقصان کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے ہریانہ کانگریس میں ٹکٹ کا بٹوارہ ہوا اس میں بھپیندر سنگھ ہڈڈا ایک بار پھر سے کنگ بن کر سامنے اُبھرے ہیں دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤ میں بھی بھپیندر سنگھ ہڈڈا کی ہی چلی تھی اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے سمرتکوں کو ٹکٹ دلوائی تھی اور ایسے میں اس بار یہ لگ رہا تھا کہ کماری شیل جا اور دوسرے نیتاؤں کی ناراج کی کے چلتے ہائی کمان شاید اتنا فری ہینڈ بھپیندر سنگھ ہڈڈا کو نہ دے لیکن بھپیندر سنگھ ہڈڈا کے ہی سب سے زیادہ سمرتکوں کو ٹکٹ ملی ہے یعنی کہ بھپیندر سنگھ ہڈڈا اپنی بات منوانے میں اپنی بات چلانے میں کامیاب رہے ہیں اب ایسے میں کماری شیل جا جو لگاتار یہ دم بھر رہی تھی کہ وہ مکہ منتری کی دعویدار ہے مکہ منتری بن سکتی ہے انہیں بھی ٹکٹ نہیں دیا کیونکہ وہ بھی ویدھان سبا چناؤ لڑنا چاہ رہی تھی یعنی کہ کماری شیل جا کے ارمانوں پر بھی پانی پھر چکا ہے لیکن ایک بار پھر سے لوٹیں گے کہ سکٹا بازار آخر کار ہریانہ کو لے کر کیا کچھ کہہ رہا ہے بی جے پی کی کیا کچھ ستیتی ہے کانگریس کہاں پر کھڑی ہے انہیں لو جے جے پی اور آماد بھی پارٹی اور یہ جو گٹ بندر ہیں وہ کس طرح سے باقیوں کا کھیل بگاڑ سکتے ہیں کیونکہ بی جے پی کو جو سب سے زیادہ امید ہے کیونکہ ہریانہ میں ناراجگی بی جے پی کو لے کر اور پور مکہ منتری منہور لال کھٹر کو لے کر سب سے زیادہ ہے تو ایسے میں بی جے پی کو سب سے زیادہ امید ہے تو وہ اپنے دوسرے ویرودھی دلوں سے کہ وہ اچھا پرفارم کر جائے تب ہی جا کر اس کی ستیتی کچھ بہتر ہو سکتی ہے تو ایسے میں عام آنمی پارٹی جے جے پی انہلو اور ان لوگوں کے جو آپ سے گٹ بندر ہیں ان سے بی جے پی امید کر رہی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر ووٹ لیتے ہیں تو وہ ووٹ جو کانگریس کے خاتے میں جانا ہے وہ ووٹ ان کے خاتے میں آ جائے گا یعنی کہ جو ناراج بی جے پی سے ووٹر ہے وہ سیدھے سیدھے کانگریس کے پاس نہ جا کر ان باقی دلوں میں بھی سپلٹ ہو جائے گا بٹ جائے گا اور اسی بٹوارے کی امید میں بی جے پی کو لگتا ہے کہ شاید وہ تیسری بار باجی مار لے خیر اس سب کے بیچ سٹا بازار کیا کچھ کہہ رہا ہے وہ ایک بار آپ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کانگریس کہاں پر کھڑا ہوا ہے کانگریس کی ستیتی کیا ہے سٹا بازار کے حساب سے تو آپ کو بتا دیں کموویش وہی ستیتی سٹا بازار میں کانگریس کی ہے جو ٹکٹ بٹواروں سے یعنی کہ امیدواروں کی اناؤنسمنٹ سے پہلے تھی کانگریس ستاون سے 69 سیٹوں پر کھڑی ہوئی ہے یعنی کہ ایک پرچند بہومت کی طرف سٹا بازار کے حساب سے کانگریس بڑھ رہی ہے اور اس بار کی جیت ہے وہ کافی بڑی جیت جو ہے کانگریس درج کرنے جا رہی ہے یہ سٹا بازار کا ابھی کانکلن ہے جب امیدواروں کی نام کی گھوشنائی ہو چکی ہے اور تصویر اب پورے ہریانہ میں صاف ہے لیکن یہی ستیتی اس سے پہلے تھی جب تک امیدواروں کی پوری طرح سے گھوشنہ نہیں ہوئی تھی تب بھی سٹا بازار کانگلن کانگریس کو لے کر یہی تھا لیکن بی جی پی اور باقی دلوں کو لے کر کتنا بدلہ ہے اس پر بھی نظر ڈالیتے ہیں تو آپ کو بتا دیں یہاں پر کہ سٹا بازار میں بی جی پی 21 سے 23 پر کھڑی ہوئی ہے یعنی کہ ٹکٹ بٹوارے سے پہلے یہ جو آنکڑا تھا قریب دو سے تین سیٹے بی جی پی کے خاتے میں سٹا بازار زیادہ دکھا رہا تھا لیکن ٹکٹ فائنل ہونے کے بعد تصویر صاف ہونے کے بعد اب بی جی پی کی سیٹوں میں جو ہے وہ گراوٹ دیکھی گئی اور آپ کو بتا دیں جب ٹکٹے اناؤنس نہیں کی گئی تھی یا پھر یوں کہیں کہ جب تک چناؤں بھی اناؤنس نہیں ہوا تھا بی جی پی قریب قریب 28 سے 32 سیٹوں پر نظر آ رہی تھی تو آپ سمجھئے جیسے جیسے چناؤں آگے بڑھ رہا ہے بی جی پی کا گراف جو ہے وہ لگاتار نیچے کی طرف کھسکتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ بی جی پی لگاتار لوس کر رہی ہے تو کیا اب اور چناؤں جیسے ہی آگے بڑھے گا یہ نمبر کیا گھٹ سکتے ہیں جو ہم نے ایک بار آپ کو بتایا تھا کہ بی جی پی کے شروعاتی جو سروے میں بھی بی جی پی 20 کے بھیتر سیمٹ رہی تھی تو کیا بی جی پی کی ستیتی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ 20 سیٹوں سے بھی نیچے آ کر گر جائے یا وہاں پر لڑک جائے کیونکہ لگاتار سٹا بازار جو ہے بی جی پی میں گراوٹ دکھا رہا ہے جو شروعاتی سٹا بازار کے روڑو جہاں تھے اس میں 28 سے 32 سیٹے تھی لیکن آج 21 سے 23 سیٹے سٹا بازار کے حساب سے بی جی پی کی آ رہی ہے اب اس سب کے بیچ انیوں کی کیا ستیتی ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے تو سٹا بازار میں جو تمام باقی ہنے وہ 8 سے 12 سیٹوں پر سمٹ رہے ہیں جس میں عام آدمی پارٹی ہے انہیلو بسپا گٹ بندن ہے جے جے پی ایس پی گٹ بندن ہے تو یہ تمام پولٹیکل پارٹی جو ہے ماتر 8 سے 12 سیٹوں میں نپٹ رہی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ 8 سے 12 سیٹے انہی دلوں کو جا رہی ہے اس میں نردلیے بھی شامل ہے کچھ سیٹے نردلیوں کے حصے میں بھی جائے گی یعنی کی باقی جو پولٹیکل پارٹی ہے ان کے ہاتھ میں اس بار کے چناؤں میں بہت کچھ لگنے والا ہے نہیں کانگریس بہتر ستیتی میں 60 بازار کے حساب سے دیکھ رہی ہے بی جے پی کا گراف لگاتار گر رہا ہے لیکن انہی بھی جو ہے وہ لگاتار گین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کبھی 5 سے 6 کی ستیتی انہی کے ساتھ تھی وہ اب 8 سے 12 پر پہنچ گئی ہے یعنی کی اب جیسے جیسے چناؤں آگے بڑھے گا تو جو بی جے پی کا گراف جتنا ڈاؤن ہوگا اتنا ہی فائدہ انہی کو ہو سکتا ہے جس طرح سے ابھی تک کی تصویر سکتا بازار کی نظر آئی ہے باقی آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کومنٹس کر ضرور بتائیں ریپورٹر جی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمشکار